اب جب یہ تمہیر ہو گئی تو اب احکام یوسی کم اللہ فی اولاد کو دو ٹوک فیصلہ فرماتے اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں ہٹل فیصلہ فرماتے اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں لجلہ کریم اس لحظ بالانسین واسطے مرد کے مانن حصے دو عورتوں کے لذکر مذکر کو ذکر کہا اشرف الاغا ذکر کرتے کیونکہ مذکر ذکر کی وجہ سے انسا و خنسا سے ممتاز ہے پھیکہ کی کتاب میں کئی لکھا ہے کہ اکبر ہم ذکرہ تو غیر مقلد لوگوں کو دکھا جائے دیکھو دیکھو پھیک اینفی میں لکھا ہے کہ اکبر ہم ذکرہ وہ نماز پڑھائے اور کمکل اور بے وکوف زندیق کجھے عقل نہیں ہے کہ شقین ایفی قرآن سے نکلا ہے قرآن پاک میں جو ہے لذکر مثل حضل ان سے ہے پورے قرآن میں کوئی مذکر دکھائے کہاں جب بھی مرد کا ذکرہ ہے ذکر سے ذکر لیا پس واسطے مرد کے مانن حصے دو عورتوں کے ایک بیٹا ہے دو بیٹیاں تو مال دو حصوں میں تقسیم ہو جائے آدھا مال لے جا بیٹا اور آدھا پھر دو حصے ہو کے دو بیٹیاں آدھا آدھا تو مواس نے مر کے دو رہو گیا نا لڑکی ہو گیا پس اگر ہو عورتیں دو دو سے زیادہ دو سے زیادہ انہیں دو اور دو سے زیادہ پس ان کے وہاں سے دو سلسے وہ جو باپ چھوڑ مرا بیٹیاں ہیں دو یا تی بیٹیاں ہیں دس یا بارہ تو وہ ماں باپ کی زیادہ کے دو سلس چھے میں سے چار دو سلس ہے اس کے وارث بنے گی اور ایک سلس جو رہے گیا وہ اور رشدہ رہ گا یہ اس صورت میں کہ لڑکہ ساتھ نہیں ہے اور اگر وہ بیٹی ایک ہی ہے فلحن نصو وہ باپ یا ماں کی جیدات کا آدھا لے گی اور آدھا مزید پر آساب پر یا ارخام پر لوڑنے گا اور اگر آبی مر گیا اور اس کے ماں باپ بھی ہے اور واسکہ اس کے ماں باپ کے لیکل نوہ دیم منہو مصدسو واسکہرے کے ایک بٹھ اچھی ہے میں مہترکہ وہ جو بیٹا چھوڑ مرا انکانلہو ولد اگر مرہوم کی اپنی اولاد ہیں پہلی صورت لڑکہ اور لڑکیاں لڑکہ دوہرہ لڑکی ایک کھیرہ دوسری صورت صرف لڑکیاں سلس تیسری صورت صرف ایک لڑکی نصف چوتھی صورت ایک شخص مر گیا اور اولاد بھی ہے اور ماں باپ بھی ہے تو اولاد کے ہوتے ہوئے ماں باپ کو ایک بٹھ اچھی ہے اور پانچ بٹھ اچھی ہے ایک بٹھ اچھی ہے ماں کو ایک بٹھ اچھی ہے باپ کو تو چار بٹھ اچھی ہے پھر بیٹھ اچھی میں تقسیب ہو جائے اگر آدمی مرہ اولاد کوئی نہیں ماں باپ ہیں اور وارس اس کے ماں باپ ہیں اولاد ہے ہی نہیں شخص مر گیا صرف ماں باپ ہیں تو ماں کو ایک بٹھ اچھی تو دو بٹھ اچھی ہو جائے گیا ہے وہ باپ کو گیا جائے گیا پس اگر مرہوم کے بہن بائی ہے پھر ماں کا ایک بٹھ اچھی ہو جائے گا اور بقیہ بہن بائی میں لزکر امسل حضر حسین تقسیب ہو جائے گا میں بعد وسیعتیوں شیبہاں دین بعد وسیعت کے کہ وہ کر چکا ہوں یا قرضہ وسیعت ایک بٹھ اچھی میں نافذ ہوگی اور قرضہ کل مال میں سے منہا ہوگا ایک شخص اگر مر گیا اور اس شخص پر قرضہ ہے تو قرضے سے بچے گا تب بٹھے گا قرضے سے نہیں بچا تو نہیں بٹھے گا قرضے سے بچ گیا تو پھر کل مال میں سے جو بچ گیا ایک بٹھ اچھی میں وسیعت نافذ ہو جائے گی اگر وسیعت شریعت کے مطابق ہو اور دو بٹھ اچھی وہ رشداروں میں تقسیب ہو جائے گی وسیعت کو پہلے ذکر گیا اور دین کو بعد میں اس لیے کہ وسیعت کا مانگنے والا تو آدمی ہوتا ہے وہ کوئی نہیں ہوتا اور دین کا تو خیر دائن ہے وہ مانگ کر آئے گا وسیعت کے ذوح کی وجہ سے اس کو مقدم کیا باپ تمہارے اور بیٹے تمہارے لا تدرونہ تم نہیں جانتے ایہم اقرب لکم نفاق کون زیادہ نزدی کے نفع پہنچانے میں فریضت من اللہ حصے مقرر کیے اللہ نے جیسے خدا نے مقرر کہ یہ ٹھیک ہے تم اپنی طرح سے تبدیلی نہ کرو تم باپ اور بیٹے کے مقام خدا سے زیادہ نہیں جانتے ان اللہ کانا لی من حکیمہ بے شک اللہ علم و حکمت والے ہیں اب ایک اور صورت وَلَكُمْ نِسْوَمَا تَرَكَا زُوَاجُكُمْ اور تمہیں آدھا ملے گا وہ جو چھوڑ مری تمہاری بیویا بہتر یہ ہے کہ بیوی پہلے مر جائے آجے سوہاں کیوں وہ صرف نازک ہے اس نے تکالیف زیادہ گزاری ہے اس پر بیماریوں کا حملہ شدید ہوتا ہے وہ موسم کا تاب مشکل خیلاتی ہے وہ بغیر وردش کے گھروں میں بیٹھی دیتی ہے تو عورت کی موت مرد سے پہلے ہونا یہ اسباب کے مطابق سو صوبہ سرحق کے اندر خواتین پہلے مرتی ہیں اور قراشی کے اندر خواتین بعد میں مرتی ہیں مرد کو پہلے روانہ کر لیتی یہاں کی عورتیں کالان بول وہ بالکل فارغ رہتی ہے اور مرد کو ایسے مستعمل کراتی ہے کہ پوچھو نہیں صبح سے شام تک دوڑے لگوا تھی چنانکہ چند چیزیں دیکھ لیں حضرت اقدس مولانا لطفاللہ صاحب کی اہلیہ پہلے فوت ہوئی حضرت بعد میں استاد گرامی قدر مولانا عبدالحانان صاحب کی اہلیہ پہلے فوت ہوئی مولانا صرف راسان کی دوروں بیویاں مر گئی مولانا حمداللہ صاحب ڈاگئی کی اہلیہ پہلے فوت ہوئی مولانا فنجربی صاحب کے والد مولانا مدغلام کی اہلیہ پہلے فوت ہوئی میری والدہ پہلے فوت ہوئی میں جہاں تک جانتا ہوں وہاں ساری عورتیں پہلے مر گئی اس لیے سبسر حد جہاں وہ عورتوں کا وطن نہیں ہے وہاں عورتیں مر کی اجل دی عورتوں کو دیر تک رہنے تو تراجی میں آکھ آباد ہو جائے تراجی میں عورت زیادہ صحت بنجرے دیئے یہاں خواتین بعد میں اور مرد پہلے وہ لوگ سب بیٹھے ہوئے ہیں کہ میں گنوا ہوں کہ تو کون کون مرا اور عورتیں سب بیٹھی ہوئی ہیں بہت کم کہی اکس ہوگا اکثر یہی ہے تو فرمایے کہ عورتیں تمہاری مر جائے تو قرآن کریم کا خطاب گویا سرحد کے وصول کے مطابق ہے وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَا عزْوَاجُكُمْ عورتوں میں آدھا ملے گا وہ جو چھوڑ مری تمہاری بیویاں بیوی مر گئی اِلَّمْ يَكُلْ لَهُنَّ وَلَدْ اگر ہے ہی نہیں خواتین کی اولاد بیوی کے اولاد کوئی نہیں صرف خواتین دے تو آدھا اور آدھا جو بچے گا اس کے بہن بھائیوں کو فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ اگر مرہومت کی اولاد ہے فَلَكُمْ الرُّبُوْ پھر خواتین کا ایک بڑا شاہ مِمَّا اس مال میں سے ترق نہ جو عورت چھوڑ مری مِمْ بَعْدِ وَسِيَتْ کیا اسی نبی ہاں ہو دیں مِمْ بَعْدِ وَسِيَتْ کیا جو وَسِيَتْ تَرْتِ کیا یا قَرْضِ کے بعد اب آخر مرد بھی ایک دن مرے گا وہ کوئی ٹھیکن ہے ہوا ہے کیا وَنَهُنَّ الرُّبُعُوْ اور ان خواتین کو ایک بڑا چار ملے گا مِمَّا اس مال میں سے ترق تم جو تم چھوڑ مرے اے مردو اِلَّمْ يَكُلْ لَكُمْ وَلَدْ اَغَرْتُ بَعْدِ اَوْلَادْ نِيجِے ایک مرد مر گیا اولاد کوئی نہیں صرف بیوی ہے ایک بڑا چار اور تین بڑا چار مرہوم کے عزیز و اقارے فَإِنْكَانَ لَكُمْ وَلَدْ اور اگر آدمی مر گیا لیکن اس کی اولاد ہے اور بیوی بھی چھوڑ مرا تو فَلَهُنَّ سُنْ سُمْنُوْ پس عورتوں کو ایک بڑا آٹھ بیوی کو اولاد کے ہوتے ہوئے ایک بڑا آٹھ اور بغیر اولاد کے ایک بڑا چار اور خامن کو اولاد کے بغیر نصف اور اولاد کے ہوتے ہوئے ایک بڑا چار وہ نصف اوروبہ ہے یہ سمن اوروبہ یہ مشکل مسائل ہے یاد کرنے سے تعلق رکھتے ہیں حدیث شریف میں ہے تو وراثت کے قانون یاد کر لو میں ایک نیک دن دنیا میں صد چلا جاؤں گا ایسا وقت آئے کہ دو آبی وراثت کا جھگڑیں گے کیسرہ نہیں ہوگا جو ان کا فیصلہ کرتا گا مبانی وسیعت انتو سول بھی ہاؤ دین بعد وسیعت کے جس کی وسیعت کرتے ہو یا قربے کے بعد وَإِنْكَانَ رَجُنُ يُورَسُ قَلَالَةً اور اگر ہے وہ شخص جس کا وارث بنتا ہے قلالہ کمزور میران قلالہ لا أصل له ولا فرع له قلالہ لا أصل له ولا فرع له وہ شخص جو مرا ہے جس کا وارث بنایا جاتا ہے وہ قلالہ ہے اب امراتم یا عورت ہے لیکن اس قلالی ہے وَلَهُ أَخُنْ أَوْ أُخْتُنْ اس قلالے کا بھائی ہے یا بہن ہے فَلِكُلِّ وَاہِ دِمْمِنْهُمَسُ بھائی کو بھی ایک بڑھ اچھے بہنگ کو بھی ایک بڑھ اچھے فَإِنْكَانُوا اَخْسَرْ مِنْزَالِكَ اگر ایک سے زیادہ بھائی ایک سے زیادہ بہنیں ہیں فَهُمْ فَرَقَاوْ فِي الصُّلَسْ پھر ایک بڑھ اتیم میں سب شریف ہوں گے باقی وسیعتی اس وابیہاں دیں باقی وسیعت کے جس کی وسیعت ہو دی ہو قرضے کے بعد غیرمدار تکلیف نہ دی جائیں وسیعتم من اللہ اللہ کی تاقید ہے واللہ علیم الحلیم اللہ جانتے ہیں مرتبار ہیں تلکہ حدود اللہ کہ اللہ کی بیان کردہ حدے ہیں ہم ایت اللہ و رسولہ جو اعتاق کرے اللہ اس کے رسول کی یدخل ہو وہ اس کو داخل کر دے گا جنت جنتوں میں تجری من تحت الانہار جو بہے گی اس کے دیچے نہ رہے خالدی نفیہ ہمیشہ اس میں رہے گئے وَذَلِدَ الْفَوْضُ الْعَظِیمُ یہ کامیابی بڑی ہے وَمَيَّاسِ اللَّهُ وَرَسُّلَهُ جُو نَمَنِ فِيصْلَ اللَّهُ رَسُّلْكَا وَيَتْعَدَّهُ دُودَهُ تجاوز کرے اس کی حدوں سے یدخل ہونا آراد داخل کر دے گا اس کو دو جب خالدن کی ہمیشہ اس میں رہے گا وَلَهُوَ ذَابُ مُحِينُنْ کیلئے ذَابُوْغَا جِرَسْوَا قُلْ